ادھر بھاولپور میں بھی نو مسافر بھاول وکٹوریا اسپتال میں زیر علاج ہیں ڈاکٹرز کے مطابق آج راؤن کے بعد فیصلہ کریں گے کہ کتنے مریضوں کی حالت بہتر ہے اور انہیں ڈسچارج کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے بات کریں گے تھرلا شاری سے جیتر اپڈیٹ کیجئے گا کیا تفصیلات ہیں ٹرین حادثے کے بعد جو زخمی یہاں پر لائے گئے اور ان کے جو لواہکین آرہے ہیں ان کا سلسلہ ابھی تک بھی جاری ہے لیکن ان لواہکین کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے میرے ساتھ اس وقت تین ایسے سندھ سے آئے ہوئے لوگ موجود ہیں جو اپنے پیاروں کو ڈھونڈ رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ نہ تو اسی انہیں کسی طرح کی معلومات فرام کی جاری ہیں نہ کوئی مدد کی جاری ہے بنیادی طور پر فرانسزیٹ ٹیسٹ کے لیے جو ہے ان کو کوئی لیب جو ہے ایڈریس ہے وہ بھی نہیں مل رہا کہ ان کو لاہور جانا ہے کہاں جانا ہے یہ ریمر خان سے ہیں انہی سے پوچھیں گے کہ ان کو کس طرح کا مسئلہ جو ہے وہ درپیش ہے بتائیے گا کیا کہیں گے کہاں سے آئے ہیں اور کیا مسئلہ ہے سر ہم لڑکانہ سے آئے اور ہمارا کزن رہتا تھا کراچی میں وہ دعا کے لیے جا رہا تھا اسی ٹرین میں اس کے ساتھ جو مولوی تھا وہ بیچارہ شہید ہو گیا اس کا لاش وہاں پہنچ گیا وہ مطلب دفن بھی کر دیا ابھی ہم یہاں رہیم یار خان میں پہنچے جب تو بولا گیا ہے بھائی اس کی ٹیسٹ جو ہے یہ اس کے بیٹے کی ہوگی ابھی بیٹے کو بھی لے آیا گیا ہے رات کو ہم اس کو لے کے ہے بارہ بجے یہاں رہیم یار خان ہم پہنچے دے تین بجے ابھی یہاں سے ہمیں بولا گیا ہے رہیم یار خان سے بھائی آپ جاؤ بہاول پر میں وہاں ٹیسٹ ہوتی ہے ابھی ہم بہاول پر میں آئے تو یہاں کوئی ہمیں نہ ایڈریس دے رہا ہے نہ کوئی چیز بتا رہا ہے نہ کوئی مریض کا بتا رہا ہے بھائی کہاں ایڈمنٹ ہے جہاں کہاں ہیں ان سے پوچھو کچھ بھی نہیں بتا رہے جب وہاں سے ہمیں مجبور ہو کہ ایم ایس کے پاس جانا پڑا ہے ایم ایس کے پاس گئے ایم ایس نے بولا بھائی میں کچھ نہیں کر سکتا آپ لاہور جاؤ کہیں بھی جاؤ اسلام آباد جاؤ ہم نہیں کر سکتے کچھ ابھی یہاں آئے ایک ڈاکٹر تھا ڈاکٹر سے پوچھا اس نے کہا بھائی آپ دبائی چونکس کے ساتھ ہیلتھ سنٹر ہے وہاں سے جا کے معلومات کرو وہاں سے جا کے معلومات کرو ڈسٹرک ہیلتھ آتھارٹی کا دفتر انہیں بتایا گیا ہے اور یہ ان کا بیٹا ہے جو اپنے والد کو ڈھونڈ رہا ہے والد کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہ لڑکانا سے یہاں پر رحمیر خان پہنچے اس کے بعد یہاں بھاولپور پہنچے ہیں اور بھاولپور میں ان کے ساتھ کیا سیچیشن ہے بیٹا کیا صورتحال ہے صرف کیا کہہ رہے ہیں کچھ پتہ ہی نہیں چاہ رہا پانچ وانچ ہٹا دنیں پتہ ہی نہیں چاہ رہا یہ ہسپٹر والے کیا کہہ رہے ہیں بھورے ہمارے پتہ نہیں رائیم گان سے بھاولپور گئے بھاولپور سے بھورے لاہور جاؤ ابھی ہم گریب ہیں ہمارے پاس اتنا کرایا ہے تو نہیں ہمارے پاس وسیعت تو نہیں ہے اگر اتنی وسیعت ہوتی تو ہم یہاں تھوڑی آتے ڈائریک چلے جاتے ہیں لاہور ابھی ہم گریب بند ہیں ہم بولتے ہیں بھائی ہماری مدد کرو ہم میڈیا کو بھی کہتے ہیں ہماری مدد کرے مدد جو ہے جی وہ بلکل ایسی ہی ہے کہ ہونی چاہیے اور یہ لڑکانہ سے لوگ یہاں پر رہیمیار خان گئے یہاں سے وکٹوریا اسمتہ علاہ ان کو یہاں کہا گیا کہ کوئی فرانزک ٹیسٹ کا یہاں پر کوئی صورتحال نہیں ہے اور ہمیں پتا بھی نہیں ہے اور ہم بتا بھی نہیں سکتے ہیں اور آپ جائیں ڈسٹیک ہیلت اتاریٹی کے آفیز اور اب سندھ سے آنے والے جو لواہکین ہیں وہ یہاں پر جو ہے وہ پریشان پھر رہے ہیں اور حالکہ یہ کانٹر بنایا گیا تھا کانٹر کے اوپر فرانزک ٹیسٹ کا جو فرانزک لیب کا کوئی نمبر کوئی ایڈریس درج ہونا تھا یہ تھا اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی نمبر اور کوئی ایڈریس جو ہے وہ درج نہیں ہے صرف ان نو مریضوں کی زخمیوں کی جو لسٹ ہے صرف وہ آویزہ ہیں اس کے علاوہ یہاں پر کچھ نہیں ہے اور سندھ سے آنے والے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر ابھی تک اپنے پیاروں کو ڈھونڈ رہے ہیں اور کوئی مدد کرنے کو تھی ہے بہت شکریہ تھا اپڈیٹ کرنے کے لئے